بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم جا رہے ہیں زیارت پہ یہ ہم مسجد قبہ جائیں گے اور اس کی زیارت کریں گے اور اس کے بعد ہم اہد جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم ہوتل سے نکل گئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں پہلے ہم مسجد قبہ جائیں گے موسیقی یہ ہے مسجد قبہ جہاں دو راکت نفل کی یہاں پر دو راکت نفل کی کا ثواب جو ہے پورے ایک عمرے کے برابر ہے ہم یہاں آئے ہیں ہم نے یہاں نوافل ادا کیے اور یہ دیکھیں آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں مسجد قبہ یہ پہلی مسجد ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے مقصد گیت ہے جسے ہم اندر آئے تھے اور یہاں ہم نے دو راکت نوافل ادا کیے ہیں بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور اس کو اتنا زبردست طریقے سے بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ہے کہ سکون مل جاتا ہے یہاں آکے یہ لیڈیز کے لئے الگ سے جو نیچے جگہ بنیوئے یہ وہ ہے یہاں سے لیڈیز آتی ہیں اور وہ یہاں نواز پڑھتی ہیں آدمیوں کا دوسری طرف سے ہے اور یہ دیکھیں باہر سے بہت ہی خوبصورت یہ پورا آپ کو دکھا رہی ہوں میں بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہ مسجدِ قبع کے باہر کا بیو ہے یہ دیکھیں یہ ہے مسجدِ قبع اور یہ رشت دیکھ رہے ہیں ہم اور اب ہم جا رہے ہیں اہد کی طرف یہاں اہد کی زیارت کی بیو ہے کیلئے ہم جا رہے ہیں اہد یہاں مدینہ میں جو زیارت ہوتی ہے اس میں اہد بہت ہی زبدس زیارت ہے وہاں پر اور ہم آپ کو اب وہاں لے کے چل رہے ہیں اہد اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ اہد کی پہاڑیاں ہیں اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں اہد یہ پارکنگ ہے اور پارکنگ کے ساتھ ہی بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اہد میں دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ اہد کی وہ پہاڑی ہے جہاں پر اہد کی غزوہ اہد ہوئی تھی اور یہ وہ گھاٹی ہے جہاں حضور صلی اللہ نے صحابہ کو کھڑا کیا تھا کہ تاکہ کفار مکہ کو دیکھ سکیں اور یہ دیکھیں انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ گی تھی جب بھی لوگ آتے ہیں دانا کبوتروں کے لیے ضرور ڈالتے ہیں اور جنگلے کے اندر وہ جگہ ہے جہاں شہدائے اہد کی تدفین ہوئی تھی یہ دیکھیں اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے اور یہ دیکھیں ان کو جنگلہ لگا کے بند کیا وہ آئے ریورٹ یہ ہے مسجد شہدہ اہد میں دیکھیں بہت ہی خوبصورت مسجد بنیوی ہے یہ یہ ہم جا رہے ہیں اہد کی پہاڑ کے اوپر یہ بہت ہی دشوار رستہ ہے اوپر چڑھنا پتھر ہیں اور رستہ بھی ناہموار ہے لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو کھڑا کیا تھا کیونکہ ایک سائٹ پہ مسلمان تھے اور دوسرے سائٹ سے کفار جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کھڑا کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس سائٹ سے حملہ تو نہیں کر رہے ہیں جس کے بعد انہوں نے واپس حملہ کیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا یہ وہ جگہ ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں صحابیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینات کیا تھا اور پھر وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے یہ وہ گھٹی ہے اور جو جنگ تھی وہ یہاں ادھر اس مقام پر نیچے ہوئی تھی جس وے بہت سے شہدہ تھے ایک ہتتر یا بعد اس میں بہتر بھی تھے ہم اس کے زیارت کے لئے آئے ہیں آج اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے اونچی جگہ ہے جہاں سے پورا مدینہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ناہموار رستہ ہے اوپر یہ سب سے ٹاپ پہ ہیں اور یہ دیکھیں بہت سے خوبصورت ڈیو ہے اس کا اور بہت سے لوگ آئے ہیں زیارت کے لئے یہ ہم واپس نیچے اتر رہے ہیں پہاڑ سے یہ دیکھیں کافی پرابلم ہو رہی ہے اترتے وقت اس میں ہم کھڑے میں ہیں جہاں اہود کی غزوہ اہود ہوئی تھی اور یہ وہ ابھی آپ کو اوپر سے دکھایا تھا اور یہ ہے وہ پہاڑی جس کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو کھڑا رہنے کی تاقید فروائی تھی ہماری زیارت ہو گئی ہے کمپلیٹ اور اب ہم واپس اپنے ہوتیل جا رہے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ